اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ عریبہ جو کہ فارس کو پورے کا پورا حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن فارس دو عیسو میں بٹا ہوتا ہے عریبہ پوری کوشش کرتی ہے کسی بھی طریقے سے فارس زمل کو چھوڑ دے لیکن جب سے وہ ماں بننے والی ہوتی ہے اس کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو پاتی فارس کے گھر والے بھی اسے قبول نہیں کرتے وہ بھی زمل کو ہی پسند کرتے ہیں اسی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں عریبہ سے برداشت نہیں ہوتی بڑی سوچ بچار کے بعد اب وہ ایک نیا فیصلہ کرتی ہے زمل کے پیچھے فرحان کو ڈال دیتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے زمل اور فرحان کی کہانی مشہور ہو جائے زمل بدنام ہو جائے اور وہ بدنامے کا داغ لے کر فارس کی زنگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور اس کے راستے کے سارے کانٹیں ختم ہو جائیں لیکن وہ یہ بات بھول جاتی ہے کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے جتنا جس کے ساتھ برا چاہو گے اتنا ہی برا خود کے ساتھ بھی ہوگا زمل اس کی بہت اچھی سہلی ہوتی ہے ہمیشہ اس نے اس کا بھلا ہی چاہا ہوتا ہے لیکن یہ شروع سے ہی ناغم بن کے اس کی خوشیوں کو ڈس رہی ہوتی ہے لگتا ہے جتنا تیزی سے ریوانہ کی کوشش کر رہی ہے اتنے ہی برے طریقے سے یہ نیچے گرے گی آج جو کہ وہ یہ پلان بنا رہی ہے کہ فارس زمل کو اطلاق دے دے اور اس کے بچے کو یہ خود پالے گی ہو سکتا ہے آنے والے اقصاد میں یہ خود مارچہ اور اس کے بچے کو زمل ہی پالے